بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خدا کا وجود موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان تلاش کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نشانیوں سے اس خدر ظاہر ہے جیسے شاید ہی کوئی ذات ظاہر ہو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے ایسے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے جیسے شاید ہی کوئی ذات چھپی ہو دنیا میں رہ کر بغیر دیکھے اپنے خدا پر ایمان لانا یہی تو اصل ایمان ہے دیکھ کر تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا پر یہ انسانوں کی آزمائش نہیں ہوگی اور اگر آزمائش ہی نہیں ہوگی تو یہ کون بتائے گا کہ کس شخص کو جنت میں جانا ہے اور کس شخص کو جہنم میں جانا ہے اللہ کے موجود ہونے یعنی اللہ کا وجود ہونے کی اتنی ساری نشانیاں ہیں جو اس ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں لیکن لوجیکلی اور سینٹیفیکلی جو موسٹ امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں ایسے سوال جو ایتیس کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کے سوالوں کے ایسے جواب جو وہ بھی مان سکے ایتیس انہیں کہتے ہیں جو خدا کے موجود ہونے پر یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ خدا جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں اور اگر میں ایتیس کی بات کروں تو دروف راتے جو کہ ایک بہت بڑے یوٹیوپر ہے پچھلے دنوں ان کے چینل کے اوپر پچیس میلین سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے کے اوپر انہوں نے ایک کیو این اے کا ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کون سے خدا کو مانتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ایتیس ہوں میں کسی خدا کو مانتا نہیں اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے نہیں میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں evolution کے بارے میں یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو understanding develop کری ہے میری رائے میں کوئی بھگوان کوئی اللہ کوئی God exist نہیں کرتا دیکھیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کے اندر ماہر ہو تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر ماہر ہو ایسی کوئی فیلڈ ہو سکتی ہے جس کے اندر وہ کمزور ہو سکتا ہے دروف راکھے کے لیے بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھے تو خدا کو لے کر ایسی سوچ رکھنے والے آپ کو سات طرح کے لوگ ملیں گے پہلا وہ کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ خدا ایجسٹ کرتا ہے یعنی خدا ہے دوسرا وہ جنہیں معلوم تو ہوتا تھا کہ خدا ہے پر ان میں یقین کی بہت کمی تھی تیسرا وہ جو یقین تو کرنا چاہتے تھے پر انہیں ثبوت کی ضرورت ہوتی تھی چہتا وہ جن کی یہ سوچ تھی کہ خدا ہو یا نہ ہو ہمیں تو بس روز مرہ کے کاموں کی فکر لگی ہے پانچوا وہ جو ہمیشہ موجزوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی موجزہ ملے تو ہم خدا کو خدا مان لے چھتا وہ جو یہ کہتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو دنیا میں برائی ہوتی ہی نہیں اور ساتھوہ وہ جن کی ایک ہی سوچ تھی کہ خدا ہے ہی نہیں سائنس یہ ماننے کے لیے تو تیار ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اسی سے ساری کائنات گائلیکسی، پلانیٹ، مون، اسٹارس وجود میں آئی لیکن جس نے یہ دھماکہ کیا اس پر یقین نہیں لاتی کمال کی بات یہ ہے کہ دھماکے سے تو تباہی ہونی چاہیے تھی پر سائنس کے مطابق یہ دھماکے نے ایسا نظام ترتیب کر دیا کہ سارے اسٹارس، گائلیکسی، پلانیٹ سب کچھ جگہ پہ سیٹ ہو گئے اور یہ سب سارے اپنے مخصوص جگہ پہ ہی گھوم رہے ہیں اس سے آگے نہیں نکل سکتے کیا یہ صرف ایک اتفاق کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی ذات ہے اس کا جواب آگے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا سائنس اور ریلیجن دونوں بھی اس بات پہ اگری ہے کہ ہماری یہ یونیورس ایک بڑے دھماکے سے ہو کر وجود میں آئی جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں یعنی دھماکے کے بعد جیسے ہم تکڑوں کو بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی یہ خلا یعنی اسپیس کے یہ تکڑے ریڈیوشن کی صورت میں ہمیں خلا اسپیس میں نظر آتے ہیں مگر یہاں پر ایک سوال نکل کر آتا ہے کہ سائنس اور ریلیجن دونوں بھی یہ کہتے ہیں تو کیا یہ سائنس کے پاس کوئی جواب ہے کہ یہ دھماکہ کرنے والی ذات کونسی تھی یہ دھماکہ کیا کس نے تھا تو سائنس کے پاس تو اس کا جواب نہیں ملے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خوران کیا کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ٹیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک یکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی تو کیا وہ خوران کے بیان کردہ اس حقائق سے آغا ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے آپ کو اور آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سو ڈائیس ہے اور آپ اس کو اچھاننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ سارے کے سارے سو ڈائیس میں چھے ہی نمبر آئے تو کیا یہ ممکن ہے نہیں ٹھیک اسی طرح دھماکہ ہونے کے بعد ساری کائنات گیلیکسی سٹارز پلانٹ سب اپنی اپنی جگہ خود سے سٹ ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی ذات ہے کریٹر ضرور ہے جو یہ ساری کائنات کو چلا رہی ہے ہماری یہ کائنات ہی ہمارے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو یہ ہماری سمجھ سے پرے چیزوں کی تخلیق کی اس کے علاوہ انسانوں کیلئے ایک ایسی جگہ بنانا کہ نہ کافی گرم ہو اور نہ ہی کافی تھنڈی اور سورج کو ہم انسانوں سے اتنے ہی فاصلے پر رکھنا جس سے ہمیں صرف روشنی اور گرمی ہی مل سکے زمین پر سانس لینے کے لئے آکسیجن آسمان پر چاند اور جانور جن کی اتنی ساری خسمیں ہیں کیا یہ صرف اتفاق ہیں اگر ہم سائنس کی بات کرے تو وہ جو سب سے پہلا سیل جو سمندر کے اندر موجود تھا جس کو یونی سلولر کہتے ہیں اس میں اس قدر انرجی کہاں سے آئی اور کس نے دی کہ وہ یونی سلولر سے ملٹی سلولر بن کر ایک پروسس ہونے کے بعد اس میں جان آئی اس یونی سلولر کے بارے میں خود سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان ایک بندر کی شکل ہے یعنی پہلے بندر تھا اس کے بعد کئی عرصے کے بعد بندر نے انسان کی شکل اختیار کر لی تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے سالوں میں انسان کوئی اور شکل اب تک کیوں اختیار نہیں کیا ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک ہی طاقت ایک ہی کیریٹر ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں خوران کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے دیکھتے ہیں خوران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سور فاطر میں تمام تعریف اللہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام مساتوں کا پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں خاصید بنانے والا ہے اور تخلیخ میں جس خدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیف فرماتے رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا خادر ہے